مرلوگٹر میں ایک بار پر خوش آمدید بات کر رہے ہیں پلائنگ الیونز کی ہم نے بخیہ ساری ٹیم کی پلائنگ الیونز رسکس کر لی بات ہوگی اب پہلی دفعہ کے چیمپئنز اسلام آباد جنائیٹڈ بلکہ جو واہے تیم ہیں جو دو دفعہ ٹائٹل جیت چکی ہے صحیح ہے نسو بھائی یہی جیتے ہیں نا دو دفعہ صرف دو دفعہ جیتے ہیں دونوں کا مصبہ نے جاتا ہے مصبہ نے جیتا ہے سو ایمیل ساکر بھائی اسلام علیکم ویلکم پوزہ شو ملکم سکر بھائی اور حسیب جو ہے وہ ہم نے پہلے بجائے تھے شو میں وہ سکھ ڈیلی ہے انہوں نے آج طبیعت ناساس تھی تھوڑی سی ہمارے ریلو کٹے کی تو ان کو ہم نے چھٹی دے دی ہے آج تو صرف ایک پلائنگ الیونز ڈسکس ہوگی اس کے لئے آخر میں جو ہے پلیز سٹے ٹیونڈ ٹو آہ ساکر بھائی جانے سے پہلے چھوڑی سی بات کرتے ہیں دو دفعہ کے چیمپئن رہے ہیں تو اس بار تیاری سے آئی ان کی ٹیم پوری یار اس دفعہ ان کا ڈرافت بہت اچھا گیا تھا تیاری بھی ہے ان کی پچھلی دفعہ ہار گئے تھے باٹم پہ آئے تھے بیسیکلی انہوں نے لہور کے لندر کی پوزیشن چھئی رہی تھی آپ کو یاد ہوگا تو جب وہ انہوں نے پوزیشن چھینی ابھی لہور کا ایک میچ رہتا تھا اور وہ ڈوڈ آئی میچ تھا ہمیں جیتنا ہی جیتنا تھا ہم بائر ہو سکتے تھے مگر ایک چیز کنفرم ہو چکی تھی کہ اب ہم چھے میں نمبر پہ نہیں آئے گے تو اسلام آباد اس پر پہنچ چکا تھا تو تھانکس تو اسلام آباد وہاں پہ ہمارا چکے حوصلہ یہ بڑھا چکے تھے کہ یار اس دفعہ آپ لاسٹ نہیں آ رہے مگر ان کے ساتھ یار بتایا تھا کہ لازٹ ٹائم کچھ انفرچنیٹ کام یہ ہوا تھا ایک تک ڈیل سٹین صرف چار میچ کھیلا تھا ان کو بالنگ میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی ان کے بیٹسمن بہت تکڑے تھے بہت جاندار مطلب کہ منرو لگا ہوا تھا آپ کے پاس انگرم تھا آپ کے پاس ٹھیک ہے منرو انگرم اور یار اور کون تھے ایک دو وہ بھی ایک ملن ڈیوڈ ملن تھا ان کے پاس ٹھیک ہے تو بڑے تکڑے ان کے تھے مگر یہ کہ وہ جتنا مرزی سکور کر رہے تھے بالنگ جو تھی وہ پورا کروا دیتی تھی تو مگر اس دفعہ انہوں نے جارڈن بڑا اچھا لے لیا اور جارڈن بڑی سمارٹ پک تھین کی اور حسن علی بھی لے لیا لیکن جارڈن کی سکھ بھی اویلیبیلٹی کیا ہے اویلیبیلٹی نہیں ہے نا وہ بلکل ڈانومیٹی نہیں کھیل رہا تو پھر درافٹ ملیا کیوں ہے اس کی وجہ سے ان کو پرابلم آئی ہے اس دفعہ ٹھیک ہے چلیں ساکر بھائی نظر ڈالتے ہیں زورہ پلینگ 11 پر اچھا جی یہ بلنگ کر رہی ہے دو دفعہ کیوں پتہ نہیں کیوں کرتی پہری باری میں یہ بلنگ ہاں یہ بلنگ تو کرتی ہے اسلام آباد کی پلینگ 11 پہلے تو دیکھ لیں میرے جہاز سارے ٹھیک لگے ہوئے ہیں وہ ایسا میں نے زیادہ علم پہ جہاز لگایا ہے کہ اب مجھے ڈالی لگ رہا ہے کہ یار یہ جلدی جلدی میں کچھ غلط نہ من گیا اس سے سٹیل ایلکس ہیلز فرسٹ وائز اس کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے منرو کی جگہ آئی ہیں پاول سٹرلنگ پاول سٹرلنگ آئی ہے کہ یار یہ ٹی ٹین میں بڑے اچھی فارم میں تھا آئرلینڈ کے کرٹر ہے اس کی ریٹیل میں تو ہم نے بات اپنے اسلام آباد کے اچھا سکتے ہیں پاول سٹرلنگ کو توری ایک چیز میں بلوں گا میں اس کا نام جب آئے تھا تو میں تھوڑا سا گھوڑا آ گیا میں نے کہا یار یہ پاول سٹرلنگ ابھی تک کھیل رہا ہے تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا پھر میں نے تھوڑا سا دوبارہ دیکھا کوئی یاد ہے نا پاول سٹرلنگ پاول سٹرلنگ برائن سٹرلنگ دو بھائی تھے اس زمانے میں زبابے کے بہت بھائی دو بھائی بہت ہوتے تھے گائے وٹل اور اس کا بھائی ہوتا تھا پاول سٹرلنگ برائن سٹرلنگ پاول سٹرلنگ کا یاد ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے اس نے کوئی پاکستان کے خلاف کوئی پتہ نہیں دونوں ننگزوں میں مل کے کوئی شاید دس آؤٹ کیے تھے اور ساتھ میں کوئی دو سو رنز بھی کیے تھے اور سکور بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں جب ہی آیا تھا اس نے کوئی ریکڈ بنایا تھا پاکستان نے تو بہت لوگوں کا کریئر بنایا یہ کوئی سیریز ہے جس میں ایلیسٹر کیمبل کا بھی پاکستان نے کیریئر بنایا تھا پاول سٹرلنگ کا یہ وہ ٹور ہے وہ ٹور مجھے یاد تھا کہ ایلیسٹر کیمبل میں نے بھی اپنے گھر میں پلاسٹک کی بھال سے میور میں ربائی کھیلتے تھے میں نے ایسا لیفٹ سے بیٹنگ شروع کر دی تھی کیمبل کو دیکھ کے کیونکہ مجھے یاد ہے واسیم وکار کو وہ اس طرح دھوتا تھا اس زمانے میں جو لوگ کامتے تھے واسیم وکار سے کیمبل آکتے تھا اچھے انیویز we're going on a different tangent let's go back to ایلکس ہیلز اور پاول سٹرلنگ بلکل تو یار یہ پاول سٹرلنگ یہ وہ زماوے والا نہیں ہے یہ آئیلنڈ والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ون ڈاؤن کے اوپر حسین طلت میں افتخار کو ڈالنا چاہ رہا تھا کہیں پر مگر افتخار لور آرڈر کا پلیئر ہے تو اس وجہ سے پھر میں حسین طلت کے ساتھ گیا افتخار افتخار کو اب میں سمجھ گیا اس کو لوگ صرف رکھتے اس لیے تاکہ ٹائٹل جیتے ہیں کھلانا ویلانا اس کو صرف on paper آپ کو رکھنا پڑتا ہے اور آپ ٹائٹل جیت سکتے ہیں اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہاں یار وہ ابھی دونوں میچز میں پاکستان ورسس ساؤتھ افریقہ کے پتہ نہیں اسمان پہ کیوں پھینک رہا تھا بھائی تو نیچے چھیل سٹریٹ پہ لگاؤ پکڑ کے نیچے سے اوپر کی طرح مار رہا ہے وہ اسمان میں جاتی تھی کیچ ہو جاتا خیر اب کوئی کیچ آؤٹ ہو تو ہم اب باتیں کہا رہے ہیں مگر نیوزی لینڈ میں جو اس نے اس دن میچ جتا دیا تھا نا دو چھکے لگا کے اس نے اس سال کے پیسے پورے کر دی ہوں گئے اینیو آگے چلتے ہیں حسین طلت اس کے بعد کیپٹن شداب خان ان کے پاس وٹ کیپر ہیں اور یہ ہی چلیں گے لویس گریگری لویس گریگری کا یہ کہ انہوں نے ڈائیمنڈ میں اس کو پک کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے لویس گریگری بھی جائیں گے پلینگ لیون میں سٹریٹ انٹو دا پلینگ لیون اس کے بعد فاہیم اشرف پھر ان کے باب بولرز سارے سٹارٹ ہو رہے ہیں جو کہ بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں سلامباد کا پتہ نہیں کہ ساری تو فاہیم اشرف بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد زفر گوھر لیفٹ آم سپن میرے بڑے فیورٹ ہیں تو میں چاہتا تھا کہ ایک لیفٹ آم سپن کا انصر بھی آجے اور جب بھی ان کو موقع دیے جاتے ہیں پرفارم کرتے ہیں ڈاؤن دا آرڈر حسن علی اس دفعہ کا جو ماسٹر مائنڈ سٹوک کھیلا تھا اسلامباد یورائیٹڈ نے وہ بھی سٹریٹ انڈ دا پلینگ لیون پاور ہٹنگ بھی کریں گے اس نمبر پہ اس کے بعد محمد وسیم جونئر امرجنگ سے میں نے ان کو اٹھایا ہے فاسٹ بولر ہے فاتہ سے ان کا تعلق ہے اور یہ بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بھی لیسٹے میں پاکستان کپ میں بڑی اچھی ففٹی لگائی ہے انہوں نے اور اس کے بعد چونکہ پریس جارڈر نہیں ہے تو مجھے ایک اوورسیز فاسٹ بولر چونکہ علی خان کی فارم ٹی ٹیڈ میں اچھی لگی ہوئی تھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ ان کے پاس ایک بولر ٹگڑا آجائے تو موسیٰ خان ورسیز علی خان میں سوچ رہا تھا پھر میں نے کہا یار کہ چلو علی خان کے پاس زیادہ تجربہ ہے ساری لیگز کھیل لیں گا اور ٹی ٹین اس کی اچھی گئی ہے تو پھر علی خان کو میں نے اس میں ڈالا ہے اگر آپ نے اس میں نوٹیسیبل اومیشنز بینچز آپ نے مجھ سے میرے پوچھنے ہیں افتخار کو میں نے بٹھایا ہے سالٹ کو بٹھایا ہے موسیٰ کو بٹھایا ہے مگر سب سے امپورٹن فواد احمد کو میں نے بٹھایا ہے یار اب ایک لیکس پینر ان کے پاس ہے جو کہ کیپٹن شداب خان ہے شداب خان کی انجری کا بھی تک ففٹی ففٹی ہے کچھ نیوز آ رہی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں کچھ نیوز آ رہی ہیں کہ نہیں ابھی بھی وہ فواد خان کو فواد احمد فواد احمد کو ضرور ڈال سکتے ہیں مگر اگر شداب صحت مند ہو گیا ہے تو پھر تو میرا خیال میں شداب پھر دوسرا لیکس پینر ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے زفر گور زیادہ اچھے جائیں گے آپ کیا فواد یار مجھے وہی والی بات ہے فواد بھی ٹی ٹوینٹی کے سپیشلسٹ بن چکا ہے دنیا بھر میں کلتا رہتا ہے بیگ بیچ سے اس نے اپنا نام بڑھایا تھا تو شداب گئی ہے جہاں تک انجری اگر واقعی میں اس کو انجری ہے تو پھر فواد کو شامل کیا جا سکتا ہے لیکن ہاں دو لیکس پینر بھی کھلائے جا سکتے ہیں ساکھ بھائی لیکن چکر ہی ہے کہ وہ انٹرنیشنل پلئیر میں آتا ہے یہ کیا ہے فاس بولر ہے ہاں فاس بولر ہے بسیکلی تو اگر محمد وسیم اور حسن علی سے ان کو دو فاس بولر مل جاتے ہیں ایڈڈ فاس بولر ہو گیا فہیم اشرف تو یہ دو سپینر کے ساتھ جا سکتے ہیں از ان دو لیکس پینر زفر گھار تو الڈی سپینر ہے بہت کل اس میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ حسن علی ان کے پاس مینلی ایک سپیر فاس بولر مل گیا ان کو یا رسے ساکر بھے انہوں نے کیا ٹائم سے اس کو اٹھایا اس کی فارم فارم آف اس لائف میں واپس آگیا فارم میں بیچ میں وہ انجرڈ رہا اس وجہ سے تھوڑا سا اس پر ڈاؤن سال لاؤ گیا اس پر بھی آج کوئی کمنٹ بھی گھر رہتے ہیں مرخل میں پیچ زہدہ زبیر گفاری کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے جس طرح آپ کی اگزیمپل دی تھی کہ آپ صرف ناب طول کے کھلاتی ہے ریس دے کر کھلاتے ہیں تو ہاں ہم لوگ لیکن خیر اور اور اگر سلامت کی بات کے دو چیزے تھا کہ بھئی تو مجھے گھنپی کے خیال آتا ہے سوری تو ریحان ریحان الحق جو ہے ان کے ریحان الحق کی نامنہ کہاں ریحان سے جا ہماری سال پہلے سال ڈیڑھ ہو گیا تو ٹائم ہو گیا پہلے بات ہوئی تھی ریحان سے تو کافی مٹیکلس ان لوگوں کا بیر ریسرچ مریحان اور حسن جو ہے اس پہ کام کرتے ہیں حسن چیما تو مٹیکلس ان کا کافی ہومورک ہوتا ہے کافی سٹائٹ بیس ان کا ہوتا ہے تو اگین سٹائٹ پہ کام کرنا جو ہے سپورٹس میں لوگوں کے اکثر کافی لوگ اس کے اگینس پی ہوتے ہیں سٹائٹ سٹائٹ کیا ہوتا ہے سٹائٹ کچھ نہیں ہوتا پہلے بھی تو لوگوں کا آگے سے جواب آتا ہے پہلے تو سٹائٹ نہیں ہوتی تھی پہلے بھی چلتا تھا یا دیکھیں زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہر چیز پہلے سے چلی تو آ رہی ہے لیکن اگر ایک نئی ریسرچ نئی تکنولوجی نئی طریقے سے کوئی چیز کی جا سکتی ہے تو اس کو آپ نکھار سکتے ہیں سٹائٹ کی جانتا ہے سوری بات coming back to the سٹائٹ سٹائٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی probability of success بڑھ جاتا ہے پکا نہیں ہو جاتا probability of success آپ کا بڑھ جاتا ہے تو obviously I am all for سٹائٹس and all لیکن ہاں سٹائٹس کے ساتھ انسٹنکٹ بھی ہوتی جو بھی جو کہ وہ ظاہرہ استعمال کرتے ہوں گے ہم اور آپ کی طرح تو ہم تو خالی بیٹ کے پلیئر پر کومنٹ کرتے ہیں وہ مہینوں اس پر ریسرچ کرتے ہیں مہینوں اس پر background work کرتے ہیں تو I think السلام آباد کیونکہ ایک دفعہ وہ جیت کا وہ امید امید کہہ رہے تھے امید نے بھی اچھی بات کی تھی امید آسف کے یار ایک دفعہ جب آپ جیت جاتے ہو تو پھر آپ ہار جو سیالکوٹ کی بات کر رہے تھے سیالکوٹس کا آلینز کی کہ جب آپ ایک دفعہ جیت جاتے ہو تو پھر آپ چاہتے نہیں ہو کہ ہار نہ کیونکہ وہ فیلنگ آپ بار بار چاہتے ہو یار اس میں افراز آپ بات کرتے ہیں وسیم اکرم کا آپ کوٹ کرتے ہو کہ winning is a habit بالکل winning is a habit والی بات اور اسی تو اس نے وہ یہی کہتا تھا کہ winning is a habit and at the same time losing is also a habit تو آپ ایک پیٹرن میں پڑ جائیں تو وسیم اکرم کی آپ نے بات کی وہ میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں کہ وہ ٹائم تھا 99 کا جب ہماری ٹیم بڑی اروج جت لب سے میں کرکٹ دیکھ رہا ہوں 99 میں ہماری ٹیم سب سے زیادہ اروج پر تھی اور اتنی سٹرانگ تھی کہ ہمارے جو ویورز ہیں زیادہ تر ینگ بچے ہیں تو وہ کچھ تو ان میں سے پیدا نہیں ہو جو وہے تو انہوں نے زیادہ تر دیکھا نہیں 99 حالکہ سوہمیز سننے میں پرانا نہیں لگتا لیکن 21-22 سال پرانی بات ہو گئی یا ساگے بھئی تو یار بات یہ کہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ سے بھی پرانا ہو تو مجھے in my opinion 96 واز اپر بیس ٹیم اور 96 میں ہم فیوریٹس تھے in my opinion 96 والا ورلڈ کپ یار جیڈیجا کیا یاد دلا دیا آپ نے اس وقت ہمارے ورلڈ کپ ہمیشہ ہمارے فائنل اگزامز میں ہوتا تھا ہمیشہ وہ فیوری مارس میں ہوتا ہے ورلڈ کپ مجھے یاد نہیں پیپر کونسا تھا لیکن میں فوٹو کاپی کروانے نکلا تھا نوٹس اور کچھ نہیں کھلا تھا کیونکہ انڈیا پاکستان کا مات چل رہا تھا اور کچھ نہیں کھلا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ الٹاب بھائی نے سٹرائک کا آرڈر دیا ہو ہے خیر anyway coming back to اسلام آباد دیاری سے آئی ہے اس بار ان کی ٹیم اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار یہ لوگ بہت ناپ تول کر ٹیم بنا کر لے کر آئے ہیں اور یہ لوگ اس بار ٹائٹل لے جانے کے لئے آئے ہیں so i think کراچی ہم نے بات کی تھی is a very firm فیوریٹ for the ٹائٹل number two میرے حساب سے دو فائنلس جو میں دیکھ رہا ہوں سلام آباد منرو اور جارڈن گئی ہیں تو میں پھر اب ان کو number three پہ دے رہا ہوں اور لاہور کو میں نے number two صرف راشد خان کی وجہ سے دیا ہے مگر this is a very good team of course is the playing eleven ہر ٹیم کی بڑی اچھی بن رہی ہے ہم جتنی ریٹنگز دے رہے ہیں وہ صرف رینک کر رہے ہیں جیت کوئی بھی سکتا ہے ہم بار بار دے رہے ہیں کہ کوئی بھی جی سکتا ہے ہم رینکنگ دے رہے ہیں ہم تو اسکارڈ کو رینکنگ دے رہے ہیں تو کوئی بھی team جی سکتی ہے of course اسلام آباد بھی جی سکتی ہے رینک وائز آئی وڈ ریڈ نمبر three کیونکہ ان کو منرو اور جارڈن تھوڑی سی ویک ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سی ساکر بھائی کی playing eleven ساکر بھائی کے حساب سے آپ سے کیا باتا ساکر بھائی کونسے نمبر پر انڈ کریں گے نمبر three نمبر three میرے ساپ سے فینل میں آئے گی ضرور تو خیر جانے سے پہلے ایک بار پھر درخواست آپ سے کہ پلیل دو شیئر سبسکرائب اور لائک ویڈیو اور جہا ہم آپ کو دکھائیں گے اب جانے سے پہلے ہمارے ویوورس کی playing eleven جو کم بجن مل نہیں رہی ہیں یہ رہی ٹھیک ہے ساکر بھائی thank you so much اب اچھا یہ ساکر بھائی جانے سے پہلے ایک چیز ہوں کہ بس کل کیا جمعیرات جمعہ ہفتے کو شروع ہو رہا ہے پی ایس ال تو ایسا کرتے ہیں کہ حسیب سے تو بھی پتا نہیں ہے اس کی مصرفیات حسیب کا یار چھوٹی چھوٹا بی بی ہے اس کا ہم ہمارے ساکر بھائی کے بچے تھوڑے اور بڑے ہیں میرے بچے بھی ماشاءاللہ دس سال کے ہیں تو جو آپ کے گھر میں چھوٹا بی بی ہوتا ہے آپ کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس کی طرف سے کمیٹمنٹ نہیں کر سکتے لیکن ساکر بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دیورنگ دی پی ایس ال ڈیلز آپ کی آپ کی نوکری کیا اس کا مجھے بھی نویت پتا نہیں کہ کتنی مصرفیت کیا ہوتی ہے لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ میچ ختم ہوتا ہے بارہ ساڑھے بارہ نو بجے شروع ہو رہا تو ساڑھے بارہ کے قریب ختم ہوگا دوسرے میچ کے بعد ہم لائیو آ سکتے ہیں سیٹرڈے سنڈے ہم لائیو کر سکتے ہیں وہ لنچ آور ہوگا سیٹرڈے سنڈے ہم ویگڈے میں بھی ایک دن دو دن نکال کے آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ آدھا گھنٹے کا شو لنچ آور میں کر سکتے ہیں بارہ بارہ سے ایک کے درمیان کر سکتے ہیں چالیس پچاس منٹ کا شو چالیس پچاس کو سٹریچ کر رہے ہیں لیکن آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیکن وہ آدھا گھنٹہ کریں گے لائیو 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 لوگوں کا فیڈبیک اور اس کے ساتھ تو ناظرین کوشش یہ ہوگی کہ جتنے دن ہم کر سکیں جتنے دن کر سکیں کیونکہ مجھے بہت مزا آتا ہے لائیو کرنے میں انٹریکشن جو ہوتا ہے بڑا زبردست ہوتا ہے تو کوشش ہوگی کہ ہماری روزانہ کریں یا جتنے دن ممکن ہو سکے تو وہ ہم ضرور کریں لائیو دب آدھا گھنٹے کئی صحیح لیکن دپیر میں ہماری دپیر ہوگی آپ کی رات ہوگی تو دیلی میچز کے بعد ایک ایسی راؤنڈ اپ ایک شغل ملا صورت سے لائیو کر لیا کری اینیویز لامبا ہو گیا تکیو سو مچ فر واشنگ ساکر بھائی بہت شکریہ پلین گیلی ویڈیو دکھانے کا اور اللہ حافظ اور اللہ حافظ موسیقی لوگ سر آگ رہے جلوان دکھانے پھر ملے چلو ہم اس بہانے یہ کھیل پھر جمے گا اور سیج پھر سے سجے گا پھر دل سے سیٹی بجے گی اور جان سے نارا لگے گا موسیقی کیا میں ہم سنو اتنا چانے ہم کرے گے دل جس کو مانے ہر پارا ہے ہمارا ہر سپنا ہے ہم کو پیارا ہم کو تم اپنا روکو جو چاہے دل وہ کرے گا موسیقی موسیقی سوچو تو اس کھیل کھیل میں ہم ساروں کے میل میل میں یادے گئی رہ جائیں گی کچھ ہاریں گے کچھ جیت جائیں گے پھر گھر سارے چلے جائیں گے کچھ یا کئی لے جائیں گی ایک دن تو نہ ملے گا تیرا نام پھر بھی رہے گا خود کو خودی میں ملا دے پھر دل سے جا لگا دے موسیقی موسیقی